غریب عوام کو ریلیف دینے کے پنجاب حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اشیاء خردونوش کی قیمتیں غریب آدمی کے پہنچ سے دور اور کوالٹی میں ناقص ہونے کی وجہ سے عوام سستے رمضان بازاروں کا روح کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں مزید تفسیر بتائیں گے شیخ اپورا سے محمد اسلام قاضی اپنی اس رپورٹ میں پنجاب حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب کے تمام ازلاں میں سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں جن کے متعلق حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان رمضان بازاروں میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء میاری اور سستے داموں دستیاب ہیں مگر حقائق حکومتی داموں کے بارکس ہیں اور رمضان بازاروں میں رکھی گئی اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور اور انتہائی گیر میاری ہیں ماہ رمضان المبارک میں گریب آدمین رمضان بازاروں میں سستہ آٹھا چینی گی فال سبزیاں وغیرہ لینے کے لیے آتا ہے تو تاب اس انتظامیاں کے دعویوں کا علم ہوتا ہے یہ کوئی سستہ بازار نہیں ہے یہ مہنگا بازاریں یہ تھے بلکل کوئی سعودے سستے نہیں ہے یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہیں پنجاب حکومت اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو رمضان بازاروں میں موصر اقدام آتکار کے قیمتوں پر کنٹرول اور اشیاء کی کوالٹی کو یقینی بنانا ہوگا پنجاب حکومت کی جانب سے قیم کردہ سستے رمضان بازاروں میں مہنگی اور گیر میاری اشیاء کی فرامی جقیناً انتظامیاں اور پنجاب گورنمنٹ کے دعویوں کی نفی ہے محمد اسلام غازی پاکستان ٹیلیوی نیوز شیخ خبرا